بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم ہم نے اکثر ایک لفظ سنا عموما کہ میرا دل نہیں چاہ رہا انہوں نے کہا آپ یہ چیز کھا لیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا اس نے کہا آپ سو جائیں میرا دل نہیں کر رہا سوئے گا تو جسم کھائے گا تو مو دل تو نہیں کھائے گا اس نے کہا کہ میں بس ایسی سخت گرمی تھی جب تصدیف آنے کے حال میں آیا وہاں ٹھنڈکتی تو جان میں جان آگئی اور میری جان جاتی تھی یہ لفظ ہے جس میں جان جس میں دل جس میں میری چاہت جس میں میری طبیعت معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اوپر کچھ اور چیز حکمرانی کر رہی ہے ہم ریایہ ہیں ہمارے پر جو چیز حکمرانی کر رہی ہے وہ طبیعت ہے ہماری چاہت ہے کوئی اور چیز ہے جو ہمارے پر حکمرانی کر رہی ہے ہم اس طبیعت اور چاہت کے ہاتھوں ماتحد ہیں غلام ہیں وہ جس طرف ہماری رخ موڑتی ہے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں میرا جی نہیں چاہ رہا میرا دل نہیں کر رہا میری طبیعت اچاٹ ہو گئی ہے میری طبیعت خراب ہے جشن تو بالکل ٹھیک تھاک ہے طبیعت کہاں خراب ہے دل یہ اندر جو طبیعت ہے یہ اندر جو طبیعت ہے یہ طبیعت اگر ہو جائے شریعت کے موافق اسی کا نام علایت اسی کا نام بزرگی اسی کا نام تقوی اسی کا نام اطاعت اور اسی کا نام روحانی پرواز ہے یہ اندر طبیعت ہے یہ اندر جو طبیعت ہے یہی شریعت کے موافق ہو جائے پھر شریعت کہتی ہے اٹھ فجر پڑ اور طبیعت کہتی ہے ابھی نہیں بس طبیعت کو پھر توڑ شریعت کو نہ توڑ طبیعت کہتی ہے کہ روزے سے نڈھالی ہوگی افطار کے بعد اب لیٹ جاؤ لمبی نیند سو جاؤ لیکن شریعت کہتے ہیں نہیں مغرب پڑھنی ہے مغرب کے بعد کے معاملات ہیں پھر عشاء ہے عشاء کے بعد کے معاملات ترابی سمیت یہ کرنا ہے پھر جب خرصت ملی تو تھوڑا سا میں لیٹ بھی جاؤں گا نہ ملی تو کوئی حرج نہیں یہ زندگی کا ایک باب ہے یہ زندگی کا ایک راستہ ہے جو میں نے آپ نے سیکھنا ہے اور ہم تسبیحانے میں جو جمع ہیں کسی منزل کو پانے کے لیے جمع ہیں فرشتوں کے ساتھ اللہ نے صرف شریعت لگا دی ہے طبیعت خود لگائی نہیں نہ چاہت نہ امان نہ وجد نہ وجدان نہ ارمان نہ کیف نہ کیفیات کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں وہ پیدیشی ولی ہیں مادرزاد ولی ہیں ان کے ساتھ نہ چاہت کچھ ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں اللہ نے انسانوں کے ساتھ دونوں چیزیں لگا دی ہے طبیعت بھی اور شریعت بھی اور ان کے ساتھ صرف شریعت ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ کر لو بس ٹھیک کر دیا تم نے سجدے میں کھڑا ہونا ہے لاک سال کروڑ سال ہو گئے ہیں وہ سجدے میں ہیں قیام میں ہے قیام میں ہے رکو میں ہے رکو میں ہے میرے آپ کے ساتھ اللہ نے دونوں چیزیں لگائی ہیں اور ساری زندگی پھر اس مشک پہ لگائی ہے کہ ایک طرف میرا حکم ہے اَسْسَلَا تُخَيْرٌ مِّنَنَّوْنُ اَوْ ایک طرف نیند کا غلب ہے ایک طرف ہماری شریعت اور حکم ہے اب ان دونوں میں سے کونسی چیز تمہیں پسند دیتا ہے یہ جو آپ تصویخ خانے میں تشریف لائے ہیں یہ تصویخ خانے میں اس چیز کی مشک کر دیتا ہے اور روزہ اس چیز کی مشک ہے کہ طبیعت تھنڈے پانی کو پینے کو چاہ رہی ہے کھانے کو سونے کو طبیعت چاہ رہی ہے اور طبیعت کی چاہت یہ ہے کہ اب بس کوئی بات نہ کریں اور مجھے کچھ دے دے اور میں کھا لوں ایک چاہت یہ ہے اور ایک چاہت یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے نہیں اب قدم قدم پہ تجھے ہمیں مرضی سے ہماری مرضی سے چلنا ہوگا طبیعت کہتی ہے ہماری مرضی سے چلنا ہوگا شریعت کہتی ہے ہماری مرضی سے چلنا ہوگا یہاں سارے روزے کے نام پہ آپ حضرات قربانی کے نام پہ ابھی کتنا نیند کا غلبہ ہے ایک فطری چیز ہے ابھی نیند کا غلبہ ہونا ایک فطری چیز ہے رات کے جاگے ہوئے یہ رات کو تھوئے تو تھوڑا سا پھر کھانے کے بعد غنود کی ہے اب طبیعت چاہتی ہے میں سو جاؤں مجھے ٹیک ملے اس کو توڑنا اور اس کو توڑ کے شریعت کو سامنے رکھنا شریعت کو نہ توڑنا طبیعت کو توڑ دینا اسی کا نام تو ولایت ہے اسی کا نام تو فقیری اور بزرگی ہے اسی کا نام یقین جانی ہے آخری دنوں کا جو اعتقاف ہوتا ہے نا اکثر مساجد میں خانکاہوں میں فجر کے بیان میں آدھے سے زیادہ مجمع سامنے سے ریلیٹ رہا ہوتا ہے ہمارے ایک بندہ نہیں لیٹا ہوتا میں نے کئی بار مشہدے کی ہے مجمع دل کو لٹا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ پوچھے نا مجھ سے کہ مجہدے والا مجمع کسی خانکاہ میں دکھائیں تو میں تسبیح خانے میں دکھاؤں گا مجہدے والا قربانی والا پھر ہوتا یہ ہے کہ صبح شام کا بس بیان ہوتا ہے باقی نمازیں ہیں باقی سارا دن مجمع کی کوئی تربیت کی ترتیب نہیں باز جگہوں پہ ہے اکثر نہیں اور مساجد میں تو کوئی تربیت کی ترتیب نہیں ہے مساجد میں سوائے اعتقاف بس دس دن کا اعتقاف ہے کوئی پل کی تربیت کی ترتیب نہیں ہے اللہ کلی کہیں ہوتی ہے میں سوفی صد نہیں کہہ رہا آپ یہ دیکھیں آپ کس خلوص اور قربانی سے یہاں ہیں صبح سے شام تک ہمارے ایک نظام ہے چل رہا اس میں سیکھنا سکھانا بھی ہے اس میں عامال بھی ہیں عبادات بھی ہیں مسائل مشکلات کے حل کے لیے وظائف بھی ہیں اجتماعی دعائیں بھی ہیں اجتماعی مراقبہ بھی ہے اجتماعی ذکر بھی ہے سارا نظام بہترین چل رہا اور ہم نے اس دن بیٹھ کے اکتیس بستیس اکتیس بستیس جو ہے وہ نظام گنے تھے روحانی دسترخان اکتیس بستیس گنے تھے یہ تو نہیں چلتا کہیں یا بہت کم یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ طبیعت کو توڑے جا رہے ہیں توڑے جا رہے ہیں لیکن شریعت کہتے ہیں نہیں پہلے اب حکم آیا ہے اب حکم کے لیے اپنی نیند اپنا سکون اپنا کھانا اپنا چین اپنی طبیعت توڑ گو کتنے ایسے شہزادے یہاں ہیں جو اپنے گھروں کے شہزادے جن کے لیے نوکر چاکر آلہ کھانے اور آلہ بستر اور سکون زندگی نہیں بستر لگائے چٹھائیوں پر پڑے ہوئے ہیں پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی کبھی آر چپے کبھی فر چپے کبھی در بدر کبھی ان کے گھر یہ ایک مشک ہو رہی ہے یہ ایک مشک ہو رہی ہے یہ طبیعت پر چوٹیں پڑ رہی ہیں کسی نے حضرت باجر بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک سے پوچھا سنیا بڑی کام کی بات ہے کہ یا اللہ تو دلوں میں کیسے آتا ہے تیرا راج دلوں میں کیسے فرمایا با یزید جب بھی میرے حکم کو سامنے دیکھ اور طبیعت ٹوٹے گی ہر طبیعت کے ٹوٹنے پہ دل پہ ایک لکیر پڑے گی درار پڑے گی اور بس اسی میں میں دل میں آتا چلا جاتا ہوں پھر دل ٹوٹتا ہے حکم نہیں ٹوٹتا پھر دل ٹوٹتا ہے حکم نہیں ٹوٹتا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں یقین جانی ہے اگر اس کو سمجھ لینا کام بن جانتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ایک لفظ ہے ہیلتھ کانشیس ہیلتھ کانشیس ابھی تسمنٹ کے بعد یہ گزہ لینی ہے گھنٹے کے بعد میرا یہ معمول ہے اور دو گھنٹے کے بعد میں نے یہ کرنا ہے اپنے اوقات اپنے شیڑول اپنی صحت دانتوں کا خیال ناک کا خیال ناف کا خیال جسم کا خیال ہر وقت اپنے جسم کو خیال رکھ کے چلنا ہے ٹیسٹ ہو رہے ہیں فلا ہو رہا یہ جسم کو بچا بچا کے رکھ رہا ہے اصل ہے ایک صاحب تھے ان کا زندگی کی ترتیب تھی فلا وقت میں میں نے سونا ہے فلا وقت میں جاگنا ہے فلا وقت میں یہ یہ کام کرنا ہے جس وقت وہ سوئے تو بندر آگئے پہاڑی علاقہ تھا بندر آئے ایک بندر آیا اس نے گھر کی فلان چیز اٹھائی دوسرا آیا اٹھائی اب یہ گھر والے تھے نہیں اب ان کی چاہت تھی کہ بندر نقصان نہ کریں لیکن وہ وقت تو ان کے سونے کا تھا اب وہ کیسے اپنا ترتیب اپنا شیڈول اپنا قانون تو نہیں توڑ سکتے دوسرا بندر آیا اس نے چوتی پھار دی کپڑے پھار دی بندروں نے اب یہ چھپ کر کے بے بس سو رہے ہیں کہ میرا تو ترتیب ہے شیڈول ہے کرتے کرتے نیند تو آنی نہیں تھی بے چینی میں آخر کار جو ہے وہ نیند کا وقت ختم ہوا اب جاگنے کا وقت شروع ہوا اٹھے ایک دم شو شرابہ کیا ہلا گلا کیا کنڈا اٹھایا مندر بھاگے گھر والے آگئے آپ کہا تھے انہوں نے کہا میں تھا یہاں پر میرا ایک ترتیب ہے ہیلتھ کانشیس تھا میں نے اپنی زندگی کے ترتیب بنائی ہوئی یہ وقت اٹھنا یہ وقت جاگنا یہ وقت سونا ایک ترتیب زندگی ہے میری میری ترتیب ٹوٹ جانی تھی اب چونکہ ترتیب چلی تھی کہ میں نے اٹھنا تھا اب اس لئے شو شرابہ کیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر جتنا ٹوٹے گا اتنا اس کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہوگی نگاہ آئینہ سازد ہے کبھی روزے کے نام پہ کبھی تسبیح کے نام پہ کبھی ذکر کے نام پہ کبھی پنکے کے نیچے میرا بستر تھا اس نے اٹھا کے ادھر پھینک دیا اس نام پہ کبھی کھانے میں میری چاہت تھی میں یہ لکمہ کھاؤں کبھی پینے میں چاہت تھی کبھی کس میں چاہت تھی یہ قدم قدم پہ چاہتیں ٹوٹ رہی ہیں یہ قدم قدم بلائیں یہ سودائے کوئے جانا جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائیں کہ قدم قدم بلائیں سودائے کوئے جانا یار کی گلی کا پاگل پنا تسبیحانے میں پاگل ہی پھر رہا ہے کسی نے کانوں میں کہا کہاں پس گیا کبھی دل میں وسوسہ اٹھا نکل یہاں سے نہ جا مسجد نہ کر سجدے وضو کے توڑ دے کوزے یہ قدم قدم بلائیں یہ سودائے کوئے جانا کبھی اندر کی بیچینی کبھی باہر کی بیچینی کبھی لوگوں کی کانوں میں باتیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تسبیحانے میں رہتے ہوا بھی لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں پچھلے سال بھی دو بندوں سے واسطہ پڑا اس سے پچھلے سال بھی پڑا وہ کیا کرتے تھے چار دو چار بندوں کا حلقہ لگا دیتے تھے اور تسبیحانے کے بارے میں بیٹھ کے لوگوں کو زہریلے انجیکشن لگاتے تھے ان کا مقصد صرف یہی تھا ان کا صرف مقصد یہی تھا وہ آئے اس لیے ہیں یہاں کیا پڑا ہوئے نکلو یہاں سے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تو میں ایک جگہ بتاتا ہوں وہاں جاؤ بھئی یہ وہیں جگہ سے پھر پھرا کے سارے آئے ہوئے ہیں پھڑے پھڑائے مارے کٹے یہ سارے وہیں گئے آئے ہوئے ہیں ہماری ساری عمر طبیعت کے ساتھ جنگ رہے گی ساری عمر ساری عمر طبیعت کے ساتھ جنگ رہے گی اور یہ رمضان ساری طبیعوں تو کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں ایک رمضان اور ایک حج حج کے جو پانچ ایام ہیں یہ ساری طبیعتوں کے شیڈوڑ کردی بھی زندگی کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں والے ساتھ ایک ساتھ تھے وہ شیلوار پہ بل نہ پڑے پہلے وہ شیلوار باہر اتارتے تھے ٹھیک ہے اکیلا چولہ پہن کے ٹولٹ میں جاتے تھے پھر آکے باہر شیلوار پہننا پھر ان کی ترتیب یہ تھی کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں ٹشو سے انگلی صاف کرنا پھر جرابے پہنا ہاف جو تخروں سے نیچے والی جرابے نہیں ہوتی ہاف جرابے ہاں وہ پہننا ان کے ایک زندگی تھی ہم گئے توافع زیارت کرنے واپس آئے اپنے خیمے میں ہم کوئی پہنچے کوئی رات کے دس ساڑے دس بجے خیمہ نہیں مل گیا تھا ہم اب اسی خیمے میں چکر کٹتے ڈھونٹے رہے رات کے پونے تین بج گئے اور خیمہ سامنے تھا ہاں خیمہ سامنے تھا اچھا جب پہلے گئے اس نے ہمارے ساتھ جو ہوتل تائے کیا تھا اس نے دھوکہ کیا بیگ اٹھائے کندے پہ وہ لاہور کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے اب بھوک لگی جیب میں پیسے بھی ہیں ایک جگہ بندہ سڑک پہ کھڑے ہوکے چھاپر میں چاول کر رہا تھا میں کہا ہاں سے آپ کندے بسم اللہ ہاں یہ ترتی ہم نے بیگ رکھے نیچے چاول لیے سڑک پہ تقسیم ہو رہے تھے اس بندے کی لاکھوں کروڑ روپے کی لاہور میں سبیلیں چلتی ہیں یہ رب آنکھوں سے دکھا رہا اور ہم فٹ پاک پہ ایک طرف بیٹھے اور شاپر میں جو ہے وہ چاول کھا رہے ہیں اور چاول تھوڑے تھے بھوک زیادہ تھی مجھے یاد ہے میں نے شاپر کا ایک ایک چاول چنا تھا اور حاجی صاحب نے بھی چنا تھا ترتیب زندگی ساری ٹوٹ گئی ترتیب زندگی ساری چھوٹ گئی پھر ایک سفر میں پرانی جیم سی تھی ہبشی تھے آشرہ آشرین آشرین میں کہ آشرہ دال بیس ریال بیس ریال میں کہ آشرہ دس دوں گا کہ رہا اور دس کیسے چھتے بیٹھنا ہے اب نیچے وہ ہٹ کے پائپ ہوں میں نے جوتی اٹھائی جوتی دی نیچے اور پائپ سے پکڑ کے بیٹھا ہوں اور قدرت کو دیکھ رہا ہوں واہ عشق نچاوے گلی گلی ترتیب زندگی ساری ٹوٹ گئی ساری ٹوٹ گئی یہی اس کی چاہت ہے اس کی ساری چہت کریم کی یہی ہے میرے گھر کا سکون میرے گھر کا چین میری طبیعت میرا آرام یہ چیز ہینگ ہوگی یہ چیز فلان جگہ رکھی جائے گی سابون آئیں گی ہاتھ کو سونگوں کا ایک سابون کے پاس ایک کیمیکل تاروٹی کھانے کے بعد ناخون کے اندر وہ پہلے وہ مارتے تھے پھر یوں سونگتے تھے پھر ایک سابون ہاتھ دھوتے تھے پھر بہترین ان کا ہاتھ ساف سترا ہوتا تھا اور ان کو پھر سکون آتا تھا پھر ایک تھڑ نکالتے تھے دانتوں کے درمیان دھاگا یوں مارتے تھے دھاگے سے اور پھر دھاگے سے دانت ساف کرتے تھے پھر برش ہوتا تھا یہ زندگی کی ایک ترتیب تھی جب گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا اور حج نے اٹھا کے سارے بڑے بڑی پشاکیں بھی اور بڑے بڑے تاج بھی اور قیمتی جوتے بھی سب اٹھا کے پھینک دیوا سب کچھ اٹھا کے پھینک دیوا یہی رمضان میں ہوتا ہے ترتیب زندگی ساری ٹوٹ جاتی ہے اور یہی اس کریم کا مطلوب ہے میری خاطر لٹنا آجائے میری خاطر دکنا آجائے میری خاطر اپنا سب کو چھوڑنا آجائے اور میری خاطر اپنی زندگی کی طبیعت کا نظام چھوڑنا آجائے پھر میں ہی میں رہوں کیونکہ میں تھا تم نہیں تھے میں ہوں گا تم نہیں ہو گئے میں تھا تم نہیں تھے اور پھر میں ہوں گا تم نہیں ہو گئے یہ زندگی کا سبق مجھے آپ کو دینا ہے اس کا نام روزہ اس کا نام تصویخانے کا قیام اور اس کا نام شریعت اور اسی کا نام قربانی اور اسی کا نام مجہدہ ہے کہ آج میں نے قربانی کا کوئی نقشہ کھولا ہے اسی کا نام اسی کا نام ہماری طبیعتوں میں یہ چیز ایسے آتی چلی جائے اور جب بھی قربانی آئے حکم کے نام پہ حکم کے نام پہ ناغواری آئے بس پھر حکم رہ جائے ہم نہ رہیں اور آخر ہے آخر ہے حکم کے نام پہ آئے تو پھر یہ تن کٹتا ہے کٹ جائے من کٹتا ہے تو کٹ جائے مجہدی سے تو کہتے ہیں حکم جب آتا ہے پھر جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے آخری جان ہوتی ہے یہ کھانا یہ گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچانا یہ سرد موسم آتے ہی لباس کا موٹا ہو جانا گرم کے موسم کے آتے ہی لباس کا سکڑ جانا اس سارا جان کے لیے ہے اور جب جس کے سامنے حکم ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں جان ایک تو کیا ایسی کئی جانیں مولا تیری ذات کے لیے قربان ہے سمہ احیاء سمہ اکتر پھر مجھے زندہ کرنا پھر مر جاؤں تیرے لیے جان دے دوں پھر جان دینا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں پھر جان دے کے بھی کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ مشک ہے جو میں آپ کر رہے آپ سوچ نہیں سکتے آپ کتنی عظیم جماعت ہیں بارگاہ میں کریم کی بارگاہ میں آپ کا کتنا عظیم وقار ہے شان و شوقت ہے تسبیخانے میں جو ہلکہ پھل کی قربانی لے کر ہم چل رہے الحمدللہ تسبیخانے میں عالی قسم کا آرام ہے پورا لاہور پورا ملک اس وقت پانی اور بجلی میں تڑپ رہا ہے پانی اور بجلی تڑپ رہا ہے آپ کو پانی بجلی کا کوئی پتہ ہی نہیں لاہور کے ایسے ایسے علاقے جہاں دس منٹ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی چھے چھے گھنٹے ہو رہی ہے بادشاہ کیا کرے کہاں سے بجلی لگ پانی کہاں سے لگ آپ کو کوئی پانی بجلی کا پتہ ہے نہیں ہے ہماری تو کوئی قربانی نہیں ہے ایک لمبا آرام ہے جس میں بندہ سوتا ہے کو ایک لمبا قیام ہے لیکن میں کہوں گا پھر بھی قربانی آپ کو کہوں گا جبکہ قربانی کوئی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے نام پہ جو طبیعت کو توڑ رہے اور حکم کو نہیں توڑ رہے اس پہ رسک اس پہ دولت اس پہ صحت اور کتنے بے شمار لوگ بتاتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا جب تسبیح خانے میں آیا قیام کیا رب نے کرزے اتروا دیئے بیماریاں ٹھیک کر دیں صحت مندی آگئی حالات بہتر ہو گئے اللہ کیا غیبی نظام چلا اور میرے فلاں مسئلہ حل ہوا فلاں مشکل دور گئی فلاں پریشان بے شمار لوگ بتاتے ہیں کھڑی ہو کے بتاتے ہیں بیٹھے بتاتے ہیں آپ کو ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ کیوں آیا میں رمضان رمضان میں میں کیوں آیا یہ چھوڑا سا ہم نے ابھی قدم اٹھایا ہے مدد یہاں سے شروع ہو گئی ہے ابھی تھوڑا سا قدم اٹھایا ہے ہلکی بھلکی قربانی کے نام پہ خدمت والے جاگنے والے جگانے والے کھڑکیاں بند کرنے والے پانی پلانے والے پینے والے یہ تھوڑی سی قربانی کا سسلہ شروع کیا ہے اس پہ اللہ کی رحمت اور مدد ایسی ہے کہ ہمارے حالات بہتر زندگی بہتر نظام بہتر یہ سسلہ شروع ہو گیا ہے ابھی تو قربانی کی اپنے دا کی ہی نہیں ابھی تو انگلی کٹوا کے ہم شہید بنے ہیں اللہ کہتا ہے نہیں میں بڑا قدردان ہوں میں قدر اللہ کا قدر ہی میں تو لوگوں کو کہتا ہوں لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی جو کتنا قدردان ہے لوگوں کو کہے کہ لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی وہ رب وہ رب بندے کی بے قدری کر کیسے سکتا ہے جو رب کہتا ہے حل جزاو الاحسان اللہ الاحسان آو مجھ پہ احسان کرو حالانکہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے اس کی شانِ کریمی ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بلا لیا یہاں بلا لیا میں رات کو ایک شہر سے بس آنی تھی میں نے وہاں بیٹھا مجھے چھوڑنے آ رہے تھے گرمیوں کی رات تھی وہ بڑے بڑی چارپائیاں نہیں ہوتی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے آٹھ دس مندے اور تاش کھیل رہے تھے تحجد کا وقت تھا اور میرے جی میں ایک خیال آیا میں نے کہی یہ نفل پڑھ لیتے تصویر پڑھ لیتے اندر سے آواز آئی تارک تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے کرنے سے ہے ہم توفیق دیں گے تو ہوگا اللہو یستوی الہی ویشا ہم چاہیں گے تو ہوگا یہ ہماری چاہت سے ہے ہم جس کو چاہیں چن لیں خیال کرنا یہ آپ کے لئے بھی ہے میرے لئے بھی ہے جاک کے میری بات سنیں میں اترف دیکھیں کہیں خیال نہ آجائے کہ میں اتنی بات کر سکتا ہوں ممبر پہ یا میں تصویر خانے میں آیا ہوں کہیں خیال نہ آئے ہر وقت سر جھک جائے مولا تیری رحمت ہے تیرا انتخاب ہے تیرا فضل ہے کہ تُو نے مجھے تصویر خانے میں چند لہوں کے لئے قبول کیا مولا کوئی میری کمی کوتائی ایسا نہ ہو کہ مجھے یہاں سے راندہ درگاہ کر دی اور مجھے کہے جا ہمیں تیری ضرورت نہیں ہمیں ہمارے پاس سجدے کرنے والے اور محفل جمانے والے بہت ہے یہ مشک ہو رہی ہے یہ ساری مشک ہو رہی ہے کہ کتنی میری طبیعت ٹوٹ رہی ہے کتنی طبیعت ٹوٹ رہی ہے یہ مشک ہو رہی ہے اس بجانے نے اچھی خاصی خدمت کر دی ان نے پکڑا کے چار تھپڑ لگا دی یہ اچھی خاصی جھاڑ تُو نے یہ خدمت کی اس کو تو شابش ملنی چاہیے تھی اس کو شابش ملنی چاہیے تھی شابش نہیں ملی اس کی طبیعت اور ٹوٹ گئی پھر اللہ کہتے ہیں اچھا بندے نے تو کوئی سلح نہیں دیا تیرا جذبہ اگر سچا تھا ہم تجھے سلح دیں گے اور اللہ جو سلح دیتا ہے اور نسلوں کو مالا مال کر دیتا ہے روحانی دن رسک سے بھی اور جسمانی رسک سے بھی سچے جذبہ ہے تیرا اور تُو نے صحیح کیا ہے تجھے دنیا میں کسی بندے نے صلح نہیں دیا تری خدمت کا رہاج ہم دیں گے ہم دینا جانتے ہیں یہ ساری مشک کر رہے ہم پورے صوبے میں جس نے بڑا افسر بننا ہوتا ہے لاہور میں آکے وہ ٹریننگ کا نظام ہے ہمارے پورے ملک میں جس نے بڑا افسر بننا ہوتا ہے وہ ارے پشاور کے ایک ہیں بڑے افسر بننے کے لئے مجھے کہنے لگے جی اتنے ہفتے میں نے یہاں رہنا ہے اب تسبیحانے آنا میرے لئے آسان ہوگا میں نے کہا کیوں کہنے لگے میرا گریٹ بڑھے گا میں بڑے سے بڑا افسر بنوں گا تو لاہور میں آکے لوگ ہفتوں رہتے ہیں مہینوں رہتے ہیں اور بڑے سے بڑا افسر بنتے ہیں یقین جانئے آپ لاہور میں آئے پورے ملک سے ہیں پورے ملک سے ہیں اور ملک کے باہر سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب جائیں گے تو پھر خود سوچیں کہ کیا رب وقار اور مقام دے گا اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا بڑا افسر بننے کے لئے پھر ان کی مان کے چلنی ہوتی ہے اپنی نیمنوانی ہوتی ہے اکثر چھ ہفتے نو ہفتے گیارہ ہفتے کا کورس ہوتا ہے بڑا افسر بننے کے لئے لاہور میں آتے ہیں کہتے ہیں ان کا ڈسپلن ہے وہ کہتے ہیں اتنے بجے آؤ یہ کرو یہ رہو اس طرح رہو ہم دون کی مان کے چلنی ہیں ساری طبیعت توڑ دینی ہے سارا مزاج توڑ دینا ہے ایک ساوائی پتھان میرے پاس مجھے کہنے لگے یہاں تو صحبت ہی نہیں ہے میں پریشان میں نے اس کے مانا نہیں سمجھ سکا ایک دم پھر یہاں خیال آیا میں نے کہاں آپ سریت کہہ رہے ہیں روٹی کہہ رہے ہیں کہہ رہاں یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور کیا کر رہاں آخر ڈیوٹی تو کرنی ہے آئی جب اس نے یہ لفظ کہا نا کہ آخر ڈیوٹی تو کرنی ہے روٹی بوٹی کھائے گا پھر چائے میں پیے گا پھر ڈیوٹی تو کرنی ہے نا دنیا کی خاطر ساری طبیعتوں کی ناغواریاں پر ناست کی دنیا کے لئے عہدے کے لئے مال کے لئے چیزوں کے لئے سر بلندی کے لئے اور پھر تجربہ بھی ایدھر ہوتا ہے ساٹھ سال کے بعد کہتے ہیں جا تو فارغ ہے اوہ بھئی میرا تجربہ تو ابھی ہوا ہے میرا تجربہ تو شروع ابھی ہوا ہے میں نے دوائی دی اور میں نے کہا ذرا احتیاط کیجئے گا کہلنے کے تجربہ بھی وہ ہوا ہے آپ کہتے ہیں احتیاط کرو تجربہ بھی ابھی ہوا وہ ساٹھ سال کے بعد جا تو فارغ فارغ کر دیتے ہیں ادھر میرا رب کہتے ہیں نہیں ابھی تجربہ ہوا ہے نا مجھ سے پانے کا مجھے منانے کا آتو میرا یار ہے میرا دوست ہے جو جو بڑھا ہوتا جائے گا تیرے ترجے مقامات بڑھتے چلے جائیں گے تیری عزتیں میری بارگاہ میں تیرا مقام میری بارگاہ میں اور بلند ہوتا جائے گا تو یارا سبت ملتی نہیں روٹی موٹی کائے گا چائے میں پیئے گا تو پھر ڈیفٹی تو کرنی ہے پتھان نے یہ بات کہی پشاور سے آیا ہوا تھا یہاں ٹریننگ تھی افیسر ہونے کی اس کو وہ کھانے کی وہ مزاج نہ ملا کھانے کی وہ طبیعت ذوق والا کھانا اس کا نہ ملا وہ ساری چیزوں پہ اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں پر ڈیفٹی کرنی ہے یہ دن رات کی میری آپ کی مشک ہے زندگی کی مشک ہے یار کچھ نہ ملے پر رمضان میں اللہ کو رازی کرنا ہے طبیعت میں کچھ نہ ہو میری طبیعت کچھ اور چاہتی تھی میرا من کچھ اور چاہتا تھا میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں مگر اس کی لذتِ عشق نے سبی لذتوں کو بٹا دی یہ مشک ہم دن رات کر رہے ہیں رمضان کے نام زندگی کے نام مسلمان والی زندگی ایمان والی زندگی کے نام یہ مشک ہم دن رات کر رہے ہیں اگر تو کوئی بندہ مشک صحیح کر رہا پھر تو وہ اپنی ٹریننگ ٹھیک کر رہا اپنی طبیعہ سے اگر چل رہا تو پھر وہ یہاں ٹریننگ کرنے نہیں آیا وہ پھر کوئی میلا دیکھنے آیا ہے پھر اپنے میزاج سے چلنے آیا ہے پھر وہ انارکلی دیکھنے آیا ہے یا منارے پاکستان یا شاہی قلعہ پھر وہ یہی کچھ دیکھنے آیا ہے لاہور میں تو پورا ملک آتا ہے آلہ عہدے پانے کے لیے ٹریننگ کرنے کے لیے زندگی کا یہ سفر ہے کر لیں سچی بات ہے نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جائیں نسلوں کے لیے اللہ پاکستان قربانی دینے والی کے نسلوں کو پالتا بھی ہے اور پال کے دکھاتا بھی ہے اس کی زندہ مثال دیکھتا ہوں ذرا میں ہی طرف دیکھیں روشی پڑھیں اس کی زندہ مثال دیکھتا ہوں قربانیاں دینے والوں کی نسلیں آج کے گدی نشین پیر ہیں اللہ انہیں کیسے پال رہا اللہ انہیں کتنا کھلا رہا اللہ انہیں کتنا پلا رہا آج کے پیر ہیں انہوں نے کوئی قربانیاں نہیں دی ان کی پچھلی نسلیں قربانیاں دے گئیں تھیں ان قربانیوں کے ان قربانیوں کے سلے میں رب انہیں دنیا کی نعمتیں دے رہا کیا نہیں دے رہا بولیں ہے شابدل قدوس کنگو ہی رحمت اللہ لے بہت بڑی ہستی ہیں ان کے سجادہ نشین گدی نشین جدہ میں بیٹھے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا کوئی انہوں نے مسائل بیان کیے کچھ گھرے لوں کچھ تھے مسائل بیٹے کی شادی تھی تو اس میں ترتیب بنا رہے تھے اور بیٹا جو ہے وہ سجادہ نشین اگلا بننا تھا ولی آئے تھے کہلے لگے نہیں جدہ دولت چیزیں وہ بہت ہیں انہوں نے ایسے کہا بے اتنائی سے ہیں لا پروائی سے ہیں وہ بے بہا ہے میں نے کہا بھائی یہ اللہ پال کے شاب دل قدوس گو ہی رحمت اللہ لے کہ حالات بڑے مشقتوں مجہدوں والے قربانیوں والے کر گئے نسلیں پل پہیں اور نسلیں گھر بیٹھے کھا رہے ہیں کر جاؤ کر جاؤ تصویخانے کے پل پل کو قیمتی بنا لیں تصویخانے کے لمحے لمحے کو قیمتی بنا لیں آج طبیعت ٹوٹے گی حکم نہیں ٹوٹے گا اللہ بڑا قدردان ہے اس کے سلے میں رب دنیا عزت برکت صحت دولت راحت رحمت خوشیاں خوشحالیاں کامیابیاں عطا وفا شفا راحت ساری نعمتیں دی ہیں دے گا اللہ قدردان جو ہوا کیا خیال مشکل تو نہیں ہے کریم ہے سارا دن میں فیصلہ کر لیں کہ آج کا دن میرا کل کے دن سے بہتر نہیں بہترین گدرے گا اور بہترین کیا ہوگا انفرادی عامال بھی اجتماعی عامال بھی سونے کے وقت میں سو جاؤں گا جب سونے کا وقت نہیں ہوگا اپنی طبیعت پہ چبر کروں گا اور مجہدے کے ساتھ بیٹھوں گا سنوں گا اور عامال میں شامل ہوں گا اور یہاں کے قوانین کو اپنے لیے اپنی لیے یہاں کے جتنا بھی نظامیں اپنے لیے خیر سمجھوں گا تسبیحانے کے باہر نہیں جاؤں گا اور موبیل کا استعمال نہیں کروں گا بغیر ضرورت کے کسی کی چیز نہیں لوں گا اور یہاں جو مان مان کے چلوں گا اس مان مان کے چلنے میں میرا عہدہ اور رینک بڑھ جائے گا اور میری نسلوں کو اللہ پھر بیٹھ کے کھلائے گا پلائے گا دولت عزت صحت اور میری نسلوں کو اللہ ریس کے دروازے کھلوا کے دکھائے گا یہ زندگی کا نظام ہے یہ زندگی کا سامان ہے تو کیا خیال ہے پھر چائمائے پھئے گا روٹی موٹی کھائے گا پھر یار ڈیفٹی ضرور دے گا چائمائے جو مل جائے گا مل جائے گا روٹی موٹی مل جائے گا تو مل جائے گا پھر ڈیفٹی نہیں کیونکہ اسی ڈیفٹی میں ترقی ہے اسی ڈیفٹی میں کامیابی ہے اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازیں اللہ آپ کے گھر کی جان کی مال کی عزتوں کی عبروں کی ہمیشہ ہفاظت فرمائے اللہ کے لئے گھر چھوڑ کے آئے ہیں اللہ کو یہ حجرت بہت پسند ہے اور اللہ اس حجرت کے سلے میں دنیا آخرت کی برکتوں کے دروازے کھولتا ہے بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے پھر مراقبہ کریں گے دل کی کیفیتوں اندر کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے اور سارا دن مان مان کے چلنے کی مش کریں گے اس پہ اللہ پاک راضی ہو جائے افزل والزکر اللہ مانگیں گے اللہ مانگیں گے موسیقی 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 موسیقی